اسلام علیکم ویلکم ٹو موٹیویشن اٹھارو کا ریڈنگ امید ہے آپ اور آپ کے اپنے سب خیریت سے ہوں گے ہماری یہ ریڈنگ ہے جی ایک ویریس پارٹنرز کی اور میریج کو لے کے کافی سارے پرابلمز ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کون سے جواب آتے ہیں اور کارڈ کون سے آتے ہیں آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ کی وائف کے ساتھ آپ کا کچھ ریلیشن خراب ہوا ہے اور وہ اپنے گھر چلی گی ہے تو کیا یہ ریلیشن بہتر ہوگا یا نہیں تو کارڈ ہمارے پاس پہلا ہی آ چکا ہے جس کو دیکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ یہ ریلیشن تھوڑی دیر کے لیے خراب ضرور ہوا ہے بہتر ہو جائے گا لیکن اس میں آپ کو بہت دھیان کے ساتھ آپ نے سب سے پہلا ہی یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھرڈ پارٹی کو بیچ میں سے نکالنا ہے کیونکہ آپ کا سارا ہی کام وہ تھرڈ پارٹی ہی خراب کر رہی ہے جن کو آپ درمیان میں ڈال کے ان سے بات کر رہے ہیں اگر آپ ایک دفعہ خود سے اپنی وائف سے بات کر لیں گے آپ کے کارڈ کے مطابق ہی میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ان سے خود ڈائریکٹلی بات کریں گے تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ آپ کے تھرڈ کارڈ کو میں بار بار دکھا رہی ہوں کہ یہ آپ کی کامیابی کا کارڈ ہے اگلا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ کا بزنس بھی سلو ہے اور اس کے لئے کچھ بتا دوں تو آپ کا بزنس سلو ہے کوئی بات نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ سب کے ساتھ ہی آج کا چل رہا ہے لیکن آپ نے نیگٹیو نہیں ہونا پوزیٹیو ہو کے چلنا ہے اور آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنی جو بھی بزنس ہے اس پر جاتے ہوئے انٹر ہوتے ہوئے دروشیف کے ساتھ یا رزا کو نو دفعہ لازمی پڑھیں اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی برکت ہوگی وہ انشاءاللہ آئے گی اور آپ کا بزنس بہتر ہو جائے گا وائف کے پاس جس وقت آپ بات کرنے کے لئے جائیں تو یا عزیزو اکتالیس دفعہ لازمی پڑھ لیجے گا اور یا نافیو اکیس دفعہ لازمی پڑھ لیجے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کام ہونا آسان ہو جائیں گے باقی آپ کے ریلیشن کو لے کے یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بریک اپ ہے یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن زیادہ غلطی یہاں پہ یہ ہے کہ آپ دونوں آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کا سٹک پوائنٹ ہے آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ سے بات کریں اور آپ وہ بیٹھی ہوئے ہیں کہ وہ آپ سے بات کریں تو یہاں پہ آکے گر بڑھ ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ کسی سے بھی بات نہیں کرنی آپ نے درمیان میں تھرڈ پارٹی کو سب سے پہلے نکالنا ہے ان کو آرام سے بٹھانا ہے کیونکہ وہ آپ سے کچھ اور بات کر رہے ہیں اور آپ کی وائف سے کچھ اور بات کر رہے ہیں اور یہی پہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں آپ خود جائیں ان سے بات کریں آپ کے ریلیشن ٹھیک ہو جائے گا اور اپنی وائف کو لے کے آئے اور آپ کی شادی پھر سے نارمل ہو جائے گی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آگے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ نیکسٹ آپ کی ریلیشن کو لے کے کیسا رہے گا تو میری طرف سے تو یہ بلکل ٹھیک ہے نارمل رہے گا بلکل اچھی شادی ہے آپ کی کامیاب شادی ہے خوش رہی ہے